دوستو آپ نے بہت سے فیکٹ تو سنے ہی ہوگی لیکن آج میں جو فیکٹ بتانے والا ہوں آپ بھی بولوگی مزا آیا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا دنیا بات سٹارٹ کرتے ہیں پہلا فیکٹ پانڈی دنیا کی ایک ایسی چیزہ جو بلکل فری ہے لیکن پیسہ کمانے والی کمپنیاں اس سے بیش کر اربو روپے کمارہی ہیں دوسرا فیکٹ جاتا لوگ اپنے موبائل فون کا استعمال ٹائم پاس کلے کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے موبائل سے لاکھوں روپے کمارے ہیں اور تیسرا فیکٹ کچھ لوگ بس کچھ منٹوں کی ویڈیو بنا کے لاکھوں روپے گر بیٹھے کمارے ہیں اور آج کے ٹائم پر پیسہ کماننے کا سبسے اچھا طریقہ ہے یوٹیوب اور چوتھا فیکٹ بھارت کے سبسے زیادہ پکنے والی ویسکیو رینڈز آٹھ میں نمبر پہ آتی ہے بلینڈر سپرائیڈ اور ساتھ میں نمبر پہ آتی ہے ایٹ پی ایم چھٹے نمبر پہ آتی ہے ہائی ورڈز فائن پانچ میں نمبر پہ آتی ہے اوریجنل چوئس چوتھے نمبر پہ آتی ہے رائل سٹیک تیسر نمبر پہ آتی ہے ایمپیریال بلو جیسے ہم آئی بھی بھی کہتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ آتی ہے آفیسر چوئس پہنے نمبر پہ آتی ہے میک ڈاؤولز خلیفہ سے جڑے ان فیکٹ کو جاننے کے بعد آپ بھی کہیں گے مزایا برس خلیفہ میں سار لفٹیں اور دو ہزار نو سو پچاس گاڑیوں کی پارکنگ کی صوبیتہ ہے اس کے بھی تیم سو چار ہوتلز اور نو سو آپارٹمنٹس ہے دوسرا فیکٹ اس عمارت کی لفٹ پین سٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتہ سے چلتی ہے اس کی گھتی اتنی ہوتی ہے کہ ایک سو چوبیس میں منزل پر یہ ماتر دو منٹوں میں ہی پہنچا دیتی ہے تیسرا فیکٹ اس عمارت کا سٹرکچر ایڈ سمید نام کے وقتی نے تیار کیا تھا چوتھا فیکٹ اس عمارت کی انچائی اتنی عدیق ہے کہ اس سے سولہ کلومیٹر دو سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور پانچما فیکٹ اس کے چھتروے منزل پر مجدد کا نیرمان کیا گیا ہے چھٹا فیکٹ برس خلیفہ کو بنانے میں بارہ ہزار مجدوروں نے اپنی جوگدن دیا اور اس کی لاغت آٹھ ارب ڈالر تھی اور مجھے پتا ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کرے بھی نہ نہیں جائے گے تو سبسکرائب کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا دنیاواد ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ